میرا یوٹیوب چینل تعلیم و تربیت کی دنیا میں ہوں آپ کا ٹیچر ممن جاسر ایک پار سٹوڈنٹ آج ہم ایکسرسائز 8A کا قویسچن نمبر 7 کریں گے اب قویسچن نمبر 7 جو ہے اس میں وہ کہتا ہے find the value of unknown یہ 7 کا part A کی figure اس نے دی ہوئی ہے اور یہ 7 کے part B کی دی ہوئی ہے تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ unknown اب یہاں پہ اس نے دے دیا ان دو کے درمیان جو ہے نا اس نے کتنا دے دیا انگل 67 اب یہ جو دو لائن ہیں ان کے درمیان کتنا دے دیا 52 and 135 degree اور A یہ جو A degree ہے نا یہ ہمارے پاس کیا ہے unknown ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے find کرنا ہے تو اب ہمارے پاس کیا ہے کہ ایک چیز اس سے پہلے میں آپ کو بتا تھوڑا explain کر دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی angle بنتا ہے نا ہمارے پاس دو condition ہمارے پاس ہیں ایک ہمارے پاس کیا ہے ایک straight line ہے اب straight line پہ جو angle چاہے ہم نیچے بنائے جو اوپر بنائے یہ ہاں سے اس طرح بنائے تو یہ total جو angle ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے 180 degree کا ہوتا ہے straight line کے اوپر ایک ایک ہی angle بننے والا 180 جو آپ کو protector ہوتا ہے یا جسے آپ d کہتے ہیں اگر اس کو آپ دیکھو تو وہ بالکل اسی طرح کی ہوتی ہے اس میں جو ہے آپ اگر value پڑھو تو zero سے لے کر 180 تک دیا ہوتا ہے اب ہمارے پاس یہ جو straight line ہے اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس اوپر والے میں اگر ہم دو تین چار جتنے بھی اس angle کے حصے کر دیں تو یہ کیا ہو جائے گا 180 جو ہے اتنے حصوں میں کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا یہ تو بات ہے straight line کی جب کوئی angle straight line پہ بن رہا ہو یا وہ straight line کی اوپر دے رہا ہو یا بتا رہا ہو کہ میرا جو angle ہے straight line پہ بن رہا ہے اور find the value of unknown لیکن یہ ہاں جو question ہے اس میں وہ کیا ہے کہ straight line کی بات نہیں ہو رہے اب دوسری condition ہمارے پاس یہ ہوتی ہے کہ ایک جب complete آپ یوں جیسے میں اسی میں اگر explain کروں اوپر بھی ہے اور میرے پاس کیا ہے ایک نیچے بھی ہے مطلب یہ میرے پاس line ہے اب 180 میرے پاس اوپر ہے اور 180 میرے پاس کیا ہے نیچے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے شروع اگر ہم zero سے کریں یہاں 90 ہو جائے گا یہاں 180 ہو جائے گا ادھر 270 ہو جائے گا اور again دوبارہ جب ہم یہاں move کر کے آئیں گے تو 360 ہو جائے گا 360 ہمارے پاس بنے گا جب complete ایک ہمارے پاس one complete rotation آپ کہہ لیں یا ایک complete جو circle ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس جو total angle ہوتا ہے وہ 360 ہوتا ہے جیسے میں اگر یہاں پہ ایک circle سا لگا لے دوں اب اس پورے کے اندر میرے پاس angle کتنا ہے 360 ہے 300 and 60 ہے اب اس 360 کو میں اگر different اس کے حصے کر دوں تو اب تین part کی ہے نا 1 2 3 تو 360 جو ہے وہ تین part میں divide ہوگے اگر میں ایک اور line لگا لوں تو 4 میں divide ہوگے اگر میں جتنے اس طرح میں حصے کرتا جاؤں گا میرا angle جو total sum ہے وہ 360 کا ہے اور وہ 360 اتنے ہی part میں divide ہوتا جائے گا تو یہاں پر آپ نے یہ اس چیز کا تھیان رکھنا ہے تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں اس اگر figure کو آپ دیکھو اور سے تو آپ کو دیکھو یہاں سے اس طرح یہاں ادھر angle بنا پھر ادھر سے ادھر بنا پھر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر total یعنی کہ اگر ہم اس کو یوں دیکھیں تو یہ complete یوں ایک circle سا بن رہا ہے ہمارے پاس جو کہ total circle کا میں نے کیا بتایا کہ 360 ڈگری بند ہے تو یہاں پر اس نے اس پورے 360 کو different part میں divide کر دیا ایک یہاں سے یہاں تک دوسرا تیسرا چار حصوں میں different angle میں divide کر دیا اور ان چار حصوں میں divide کرنے کے بعد اس نے ہمیں تین حصے دے دیا ایک دو تین اور چوتھا کہہ رہا ہے یہ بتاؤ کہ چوتھا جو part ہے وہ کتنا ہوگا یہ جو unknown part ہے وہ کتنا ہوگا تو ابھی ہم جو ہے یہ جو unknown part ہے ہم اس کو find کرنے کے کوش کرنے ہیں ابھی یہ والہ ہم find کریں گے تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس جو sum of all angle ہے نا sum of all angle ہے یعنی 1 2 3 4 یہ ہمارے پاس کتنا ہوگا 360 کیونکہ یہ ابھی پورا جو complete circle ہے یہ 360 کی ایک والہ ہے تو اب ہم لیکھیں گے 8 ڈگری یعنی کہ یہ والہ angle پلس آگے والہ angle 67 ڈگری پلس 52 ڈگری پلس 135 ڈگری is equal to 360 کیوں کہ ایک complete circle جو بن رہا ہے اس کا ہمارے پاس کتنا بنتا ہے 360 بنتا ہے تو اب ہمارے پاس 8 تو ہم نے find کرنا ہے یہ ایسٹیز رہ جائے گا ان کو سب کو ہم نے کیا کرنا ہے add کرنا ہے تو ان سب angle کو ہم add کر لیں گے اب اگر ہمارے پاس یہاں رہ پر میں 135 اس کے بعد ہمارے پاس کیا جی 52 ہے اور کیا ہے 67 ہے اب 5 plus 2 7 7 plus 7 14 14 کا 4 لگا 1 چلا گیا ہمارے پاس carry 5 plus 3 8 8 اور 1 جو کہہ رہی ہے 9 اور جو 6 15 ہمارے پاس کیا ہو گیا 15 ہو گیا 15 کا لگا 5 اور 1 چلا گیا carry 1 اور 1 کیا ہمارے پاس آ گیا 2 تو ہمارے پاس کتنا آ گیا 254 آ گیا ہمارے پاس 254 پھر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں 5 اور دوسہ 5 plus 2 7 7 7 14 14 کا 4 1 carry 3 plus 1 4 4 5 9 9 اور 6 15 15 کا 5 1 carry چلا گیا 1 اور 1 2 254 254 degree is equal to 360 اب یہ جو 254 ہے یہ اس طرف ایڈ ہو رہا ہے نا یہ اس طرف جا کے کیا ہو جائے گا سبٹریکٹ ہو جائے گا 360 minus 254 اب ہمارے پاس 360 میں سے یہاں رف سائٹ پہ آپ کو دیکھ لو 254 0 میں سے آپ نہیں نکال سکتے آپ یہاں سے carry لیں گے 10 10 میں سے 6 گئے 4 گئے 6 5 میں سے 5 گئے 0 اور 3 میں سے 2 گئے 1 تو ہمارے پاس کیا آ گیا 106 یہ جو ہمارے پاس unknown angle ہے یہ بھلا یہ کتنا ہے 106 degree ہم ان کو check کرتے ہیں اب دیکھو آپ کو جب question میں نے شروع کیا تھا تو ایک چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جب ایک circle ہوتا ہے اس کو different part میں divide کر دیتے ہو پورا circle جو ہوتا ہے وہ جو circumference پورا ایک circle ہے اس میں جو angle بنتا ہے وہ 360 کا بنتا ہے اب جتنے part میں divide کر دوگے ان کا sum جو ہے اگر آپ نے تین حصوں میں divide کیا تو ان تین حصوں کو جب آپ add کرو گے تو 360 بنے گا اب جیسے ہمارے پاس ایک دو تین چار ہے ہم ان چاروں کو add کرتے ہیں یہ دیکھو اسی کے اندر اگر میں 106 اور add کر دوں 6 اور 410 0 1 carry 5 plus 1 6 2 plus 1 3 دیکھو آگئے نا 360 کیا ہوا ان سب کو دیکھو 135 52 67 add کیے تھے تو 254 آیا تھا اور جو unknown تھا وہ 106 آگیا اسی چوتھا ہے angle جب اس میں add کیا تو 360 آ گیا تو اس طرح آپ نے question کو اس طرح کے جس different بے شک آ جائے جیسے ہمارے پاس یہ بھی ایک ہے ہم اس کو بھی solve کریں گے جتنے مرضی part میں divide ہو جائے کر اب یہ ایک circle ہے اب اسے یوں میں اگر چار چھیں آٹھ حصوں میں divide کروں تو اب ان سارے angle کو جب میں 1 2 3 4 5 6 7 8 ان سارے angle کو یہ جو یہاں پر ان کے بن رہے ہیں different position پر angle ان کو اگر میں add کروں تو میرے پاس 360 ہی بنے گا sum of all angle of a circle is equal to 360 ہوتا ہے i hope کہ آپ کو یہ کوئی سے سمجھ آ گیا ہوگا اب اسی کے part جو b ہے اس کی طرف چل دیں اب کیا کریں گے ابھی جیسے کہ میں آپ کو بتا ہے اگر یہ دیکھو یہاں سے یہاں پھر یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہ ایک اس طرح گھر یہاں سے ہم جھو چلیں تو یہ پورے کا پورے complete ایک circle سا بن رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اب بھی آپ کو کیا بتایا تھا کہ sum of جو angle ہوتے ہیں کسی بھی circle کے وہ کتنا ہوتا ہے 360 degree اب ہمارے پاس جو ہے 5 b 4 b 3 b is equal to three hundred and sixty کیوں ایک complete circle بن رہا ہے اور ان تینوں ادھر دیکھو اس نے کتنے one two three four part میں ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہم نے one two three four کو ایڈ کر کے 360 کی کیا ہے یہاں پر اس نے one two three three part میں ایک جو circle تھا اسے three part میں ڈیوائیڈ کیا ہوتا اس میں جو angle تھے ہمارے پاس تین تھے تو تین اس کی ایک والا ہے اب ہمارے پاس کتنا ہو جائے گا five four four nine nine اور three کتنے ہو جائے گا twelve twelve b is equal to three hundred and sixty اب b تو ہم نے کیا کرنا ہے find کرنا ہے تو فال تو ہمارے پاس کیا ہے twelve ہے تو twelve جو ادھر ہے multiply ہو رہا ہے اس طرف جا کے ڈیوائیڈ ہوگی یہ دیکھو twelve ادھر multiply ہو رہا تھا تو three hundred and sixty پہ جا کے ڈیوائیڈ ہو گیا three three thirty six zero پر چلا گیا تو b جو ہے وہ ہمارے پاس کیا آگیا 30 ڈیگری یہ نہیں اس کو میں نے ڈیوائیڈ کیا اگر اس طرح cutting آپ کو نہیں آتی تو کوئی بات نہیں آپ اس کو یوں ڈیوائیڈ کرنے ڈیوائیڈ کرنے ڈیوائیڈ تھریز اور thرٹی سکس zero ادھر چلا گیا اور zero پر بھی لگا دیا اب اگر کیا کریں اب ان دونوں کو ڈیوائیڈ اور تھرٹی سکس کو multiply کرتے ہو 36 اب ہمارے پاس کیا آگیا بی کی ویلیو آگئی 30 ڈیگری اب یہاں پر ایک چیز جیسے آپ کو شروع میں نے بتای تھی اب یہاں پر میں جیسے ایکسپلین کرتا ہوں کہ اب یہ جو میرے پاس b ہے کی ویلیو آئی ہے میں ادھر بھی multiply کروں گا ادھر بھی ادھر بھی اور ان تینوں جب ویلیو کو ایڈ کروں گا تو میرا آنسہ 360 آئی ہے اب کیسے پہلا جو میرے پاس angle ہے فرز کیا 5b 5b ہے کتنا ایکول آجائے گا 5 multiply by b ہے b کی جگہ میں کیا پھٹ کروں گا 30 تو میرے پاس کیا آ جائے گا 150 اب 5b جو ایک angle میرے پاس 150 آگیا ہے اب دوسرا میرے پاس ہے جی 4b 4 multiply by 30 تو 4 3z 12 120 میرے پاس آگیا جی 4b اب میرے پاس ادھر بھی 3b 3b is equal to 3 multiply by 30 تو 3 3z 90 میرے پاس دیکھو جی کیا آگیا 90 کا آگیا 30 اچھا ٹھیک ہے اب میرے پاس کیا ہے کہ جی یہ تین angle ہیں ان کو آپ میں جمع کرتا ہوں ایک دو اور یہ تین ان کو دیکھو میں جمع کرنے لگا 150 120 اور 90 0 اسی طرح آگیا میرے پاس اب 5 اور 2 میرے پاس کتنے ہو گئے 7 اور 9 16 1 carry 1 2 3 360 اچھا اب دیکھو جب ان کی value میں نے 5b 5b میرے پاس کتنا آگیا 150 میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں 5b جو ہے نا یہ جو میرا angle بن ہے 5b میرے پاس کتنا آگیا جی 5b 150 آگیا اس کے بعد دوسرا angle جو میرے پاس یہاں سے یہاں بن ہے وہ کس کی equal آگیا جی that is equal to 4b 120 اور یہ کتنا آگیا جی 90 اب ان تین angle کو میں جب add کرتا ہوں تو میرے پاس کیا بن رہا ہے 360 degrees تو اس طرح ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جب بھی straight line کی بات آپ کو شروع میں میں نے بتا ہے کہ اگر straight line کی بات کرے اگر ایک line صرف یوں straight line ہے اور اس کے اوپر کوئی angle بن رہا ہے تو وہ 180 ہوگا اور اگر نیچے بھی بن رہا ہے تو 180 نیچے ہوتا ہے تو پورا جب complete ایک circle بنتا ہے تو وہ کس کا یہ ہوتا ہے 360 180 پلس 180 تو اس طرح کے جب question جب بھی question ہو تو آپ نے کوئی پریشان نہیں ہونا سارے جو angle ہوتے ہیں ان کو add کر کے 360 کی equal کر دینا ہے جو value on noun ہے اس کو اپنے آسانی سے find کر لینا ہے i hope آپ کو یہ question سمجھ آگیا ہوگا اس question میں کسی قسم کو اگر کوئی issue ہوتا ہے کوئی problem ہوتا ہے تو آپ comment میں مجھے بتا سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی question کا answer میں ضرور دوں گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو subscribe کیجئے گا ویڈیو کو like کیجئے گا share کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو اب تک اللہ حافظ